دو سوالات ہمارے سامنے ہیں پہلا سوال یہ کہ لیلت الجائزہ کیا ہے؟ انعام کی رات کیا ہے؟ ایک دوائد بیان کی جاتی ہے کہ یہ رمضان کے اختتام کے بعد جو پہلی رات ہے شبوال کی پہلی رات جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں اس رات کا قیام یہ انتہائی اہم ہے اور اس رات کو لیلت الجائزہ کہا گیا کہ یہ انعام کی رات ہے تو جس شخص نے اس رات کا قیام چھوڑا تو وہ اس انعام سے محروم ہو گیا یاد رکھیں کہ کوئی ایسی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ رات لیلت الجائزہ ہے یعنی انعام کی رات ہے یا اس میں کوئی خاص عبادت کرنا کوئی خاص قیام کرنا یا کوئی خاص ورد یا وظیفہ کرنا ایسی کوئی بھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھائی نہ ہی ایسی کوئی بات صحاب رضی اللہ عنہ میں اور نہ ہی تابعین تبا تابعین آئیمہ محدثین میں ایسی کوئی بات ہمیں ملتی ہے ہا البتہ اس رات کو عام راتوں کی طرح گزارا جائے گا اور مومن کی عام راتیں کیسے گزرتی ہیں ظاہر ہے کہ وہ تحجد کی نماز اس میں کوشش کر کے پڑے وہ وقت پر سوئے اور وہ اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف رکھے اور کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کرے جیسے عام طور پر ہمارے ہاں چاند رات میں نافرمانی کی جاتی ہے تو یہ نہ کیا جائے اور اس کو اسی طرح سے روٹین کے مطابع گزارا جائے یہی بات ہے ایسا نہیں ہے کہ اس رات میں قیام کرنا ممنوع ہے تحجد پڑھنا ممنوع ہے ایسا نہیں ہے بلکہ یہ عمومی راتوں کی طرح ایک رات ہے اس کے لیے کوئی خاص عجر و ثواب وہ منقول نہیں ہے دوسرے نمبر پر عید کی نماز گھر میں ادا کرنا اس کا کیا حکم ہے یہ پوری دنیا میں اس وقت یہ بحث چل رہی ہے اس لیے کہ کرونا کی وجہ سے بہت سارے ممالک میں جہاں پر پابندی ہے اور وہاں پر مساجد ابھی تک بند ہیں تو وہاں پر اہل علم نے فتوہ یہ دیا کہ لوگ اپنے گھروں میں ہی عید کی نماز ادا کر لیں اور اس سلسلے میں اختلاف کچھ اس بات میں کیا گیا کہ اگر گھر میں نماز پڑھی جائے گی تو کیا خطبہ بھی ساتھ دیا جائے گا یا خطبہ نہیں دیا جائے گا کچھ علماء کہتے ہیں کہ خطبہ دیا جائے گا کچھ کہتے ہیں کہ خطبہ نہیں دیا جائے گا صرف اور صرف دور اقاد نماز ادا کی جائے گی تکمیرات زبائد کے ساتھ تو اس میں معلوم یہ ہوتا ہے واللہ وعالم کے معاملہ حصت والا ہے جو لوگ واقعی جہاں پر مساجد بند ہوں اور باہر عید کا احتمام نہ ہو یا وہ لوگ جو کہ زیادہ عمر کے ہیں یا وہ لوگ جو مریض ہیں تو وہ اپنے گھر میں ہی نماز کو عدا کر سکتے ہیں اگر زیادہ لوگ ہیں تو وہ جماعت کروا سکتے ہیں اور اسے طرح سے خطبہ بھی دینا جن علماء کے نزدیک یہ ہے کہ خطبہ بھی دیا جا سکتا ہے اللہ و عالم ان کی بات درست معلوم ہوتی ہے خطبہ بھی اس سلسلے میں دیا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ کے ہاں قریب کسی جگہ پر عید کی نماز کے احتمام ہے تو آپ ضرور جائیے ہاں البتہ احتیاطی تدابیر کو قطعان مت شوڑیے جو احتیاطی تدابیر ہمیں اختیار کرنا چاہیے جیسا کہ ہم سب کے علمے ہیں وہ احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے اپنے گھر سے نکلنا عید کی نماز ادا کرنا اور دیگر نمازیں بھی ادا کرنا مستر میں جا کر یہ اسی کا ہی احتمام کیا جانا چاہیے اللہ یہ کہ اگر کوئی معاملہ خطرے کی طرف بڑھ رہا ہو یا ایسے لوگ ہیں جو کہ پہلے سے ہی اس معاملے میں متاثرین میں ہیں یعنی ان کو ایسا کوئی پوزیٹیو ٹیسٹ ان کا آیا ہو یا وہ ان کو کوئی ایسے ایسے علامات ان میں پائی جاتی ہوں جن کی وجہ سے ان کو گھر میں ہی رکنا چاہیے اور وہ باہر نہ نکلیں تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہی رہیں البتہ رخصت ہر حال میں ہے ابھی تک ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس وقت باگ ہم سے دور نہیں کر دیتے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفی نصیب ورنہ آمین